پروگرام ریپورٹرز ظاہری کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذبان طیب صاحب بات کرتے ہیں ملتان شہر کی جو بھی پنجاب کا سب سے بڑا شہر ہے ہر گزرتے دن کے ساتھ یہاں پر عبادی ہے بڑھتی چلی جا رہی ہے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ یہاں کی سڑکوں پر گاڑیوں کی تعداد جو ہے اس میں بھی اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے آخر یہ تمام گاڑیاں روڈ کے اوپر جب آتی ہیں تو ان کو کن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے ملتان کے شہر یوں کو کن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور ٹرافک انجنمنگ جو ہے اس میں کتنی کارامت ہو سکتی ہے کہ جو چھوٹے چھوٹے نقائج سے ہماری ٹرافک کے اندر ہمارے روڈز کے اندر اگر وہ بہتر کر لیا جائیں تو ملتان کی ٹرافک کتنی بہتر ہو سکتی ہے اس تمام کے حوالے سے جو ٹرافک کے حوالے سے تمام سٹیک ہولڈرز ہوں گے ان سے بات کریں گے رہیے کہ ہمارے ساتھ ہم آپ کو دکھائیں گے ملتان کی ٹرافک کے مسائل ہیں ہم موجود ہیں چھے نمبر چوٹ پر جہاں پر ٹرافک انجنمنگ یور ڈپارٹمنٹ ہے ایم ڈی اے کا اس کی یہاں پر ایک فاش غلطی سامنے آتی ہے کہ یہاں پر سروڈ ہی نہیں رکھا گیا وہ تمام لوگ جو کہ گردیزی مارکیٹ سے نکلتے ہیں اور خاص پور پر چھے نمبر مارکیٹ سے نکلتے ہیں انہوں نے اگر یہاں پر رائیٹ طرف جانا ہو تو یہاں پر ان کے لئے کسی بھی قسم کا جو سروڈ ہے وہ یہاں پر دستیاب ہی نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ لوگ یہاں پر رائیٹ ٹرن لیتے ہیں رائیٹ ٹرن لینے کے ساتھ ہی یہاں پر دوسری طرف سے نو نمبر کی طرف سے ٹرافک آ رہی ہوتی ہے اس کے درمیان ان کا تصادم ہوتا ہے جس کی وجہ سے کلتی جانے جو ہیں یہاں پر ان کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ جو ہے اللہک ہو جاتا ہے یہاں پر مزید کیا یہاں پر مسائل ہیں اور یہاں پر مزید کس طرح کی حادثات ہوتے ہیں اور یہاں پر لوگ کس طرح کی وائلیشن کرتے ہیں اور لوگوں کو اس قرون کے بارے میں اور خاص طرح اس وائلیشن کے بارے میں پتہ ہے بھی نہیں اس سوالے سے جانیں گے یہ کہ ہمارے ساتھ آپ کو دکھائیں گے ملتار کی ٹرافک کے مسائل آپ کو بتائے آپ ٹرافک کی اقلاب ایسی کرتے ہیں بھی آرے ہیں بانگے کی صدافرگی گفتے ہیں ہم نے جانے ہی اسی سائٹ پہ آپ کو جے گلاب اٹھے گئے ہیں یہ بانگے ہے سامنے سے ٹرافک ہے کسی سوٹ سے جی یہ بانگے ہو گیا نا اس طرح سے ٹرافک ہے اس طرح سے نہیں آسے جس میں جانے ہی ہاں بیکٹرز وہ کہاں سے بیکٹرز میں جانوں جسے یوٹرن لے کے آجاب وہاں سے تی دور سے ہے یہ کیا واجہ ہے کہ آپ اس طرح مڑے ہو کیا وجہ ہے آخر میں؟ ٹیکر ہے ٹیکر تو آپ نے جانا ہے آخر جب وہ عام روڈ ہوتے ہیں تو ان پر کیا بنا ہوتا اس سائیڈ پر؟ روٹ بال ون ہوتا ہے سرفیس روڈ ہوتا ہے؟ یہاں پر سرفیس روڈ نظر آرہی آپ کو؟ نہیں کوئی ڈیوائٹر نظر آرہا ہے؟ تو مطلب کون سا روڈ ہوا؟ ونوے؟ اپنی جان کیوں خطرے میں ڈال رہے ہو؟ کدھر پیارے لگے رہے ہو آپ؟ کدھر پیارے لگے روڈ کی خلافرزی کرتے ہوئے؟ ٹیک ہے سر نیکس ٹائم؟ ایدھر سے پھر آ جاؤ آپ؟ اس گلی سے آسی چلے جاؤ ٹیک ہے؟ اور بھائی بھائی رکنا 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 رکا 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 اب رکا 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 اب ٹرافک رول کی خلافرزی کر رہے ہو، ون بے کی نہیں تو؟ نہیں کیا آپ نے؟ کہاں پہ آیا ہے؟ سروس روڈ کہاں پہ ہے؟ سروس روڈ نظر آ رہا ہے آپ کو کہاں پہ ہے بھائی جن یہ گاڑیاں گھڑی ہیں میں تو سواری اٹھانے جاروں یہاں سے سواری اٹھانے جارہے ہیں آپ کو اپنے لے کے آئے ہو نا اتر سے بھائی جن وہاں ہے ونوے روڈ یہ اور یہ تو علاق ہے جہاں پہ گاڑیاں کھڑیاں میں تو وہاں جاہاں ہے یہاں پہ مونڈا منہ ہے پہ بھی مونڈا آئے ہو یہ سارا اس طرح سے آنے والا روڈ ہے نا آپ جاؤ گے آپ کے پیچھے دو اور جائیں گے تو ٹریفک بلاگ ہو جائے گی نقصان کس کا ہوگا ہم کسی کا نقصان نہیں کرنا جاتے کسی کا نقصان ہو رہا ہے یہ والا کسی کا نقصان نہیں کرنا ہے اب ہی آنے ٹریفک بلاگ ہونا شروع جائے گی دو گاڑیاں وہ کھڑیاں ان کو دہتے آپ جا رہے ہو نہیں نہیں جا رہا میں سامنے بیکری پہ جا رہا ہوں اس سے جائے دیگری پہ پہنچان ہے پہ 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 پہنچان ہے پہ 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 جاؤ گا کہ راستہ ہے کہ ان سے جاؤ گا کھڑیاں ہے سامنے بیباً اب بیباً اقلافرنگی کرتے ایم اب تسام میں لیڈ ہوتا ہے لیڈ ہوتا ہے کسی سیسے کو لڑک شروع رہوں کہاں جا رہوں میں پہ بازار جا رہا ہوں گے ان کو بیباً کرتے ہوئے ہاں بتا یہاں سے جارہا ہوں گا یہاں گھڑ ہے وہ جاں گھڑے ہیں گلی مجھے چلے جائب ہیں گلی کے ب� NOW گلی نے دھول کھلی ہے وہ دیکھیں کہ کیا حال ہے میں نے ہمارے بھی چھپا بھی خلائقا ہوا گلی کے اب دیکھیں یہ پاس گلی کی طرق میں ہی کرنا گلی سے ہمارے بھی گناہی آئے گلی سے ہمارے بھی ترسی جاؤں ہمارے بھی ہم گلتی معنی ہیں ہم گلتی معنی ہیں آپ کی جان کے بڑا خیال ہے ہم گلتی معنی ہیں کہ یہاں پر پارکنگ کی ہوئی ہے جہاں پر پارکنگ کی ہوئی ہے یہاں پر پارکنگ کی ہوئی ہے گلت بات ہے آپ کی بھی گاڑی کھڑی ہے دو گاڑی اور بھی کھڑی ہیں آگے سارے بند ہو رہا ہے بلکل صحیح بات ہے یہاں پر پارکنگ بھی ہو جاتی یہاں پر ٹرافیک بھی نہ رکھتی کیا سسٹم ہونا چاہیے تھا دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم لوگ ڈیویلپمنٹ کرتے ہیں جو ہمارے ڈپارٹمنٹس ہیں وہ بغیر کسی پلیننگ کے یہاں پہ کام شروع کر دیتے ہیں کسی حد تک وہ ٹھیک بھی ہوتے ہیں لیکن مجورٹی جو ہے ہمیں ریسی بروکل ہوتی ہے پبلک اور ڈپارٹمنٹس کو مل کے آپس میں کوپریٹ کر کے ایک نظام بنانا چاہیے مجورٹی پلیننگ بھی غلط ہے اس میں یہ چاہیے یہ تھا کہ یہاں پر کوئی لنک روڈ دیتے تھرو آؤٹ لنک روڈ دیتے لنک روڈ انہوں نے دیا نہیں ہے اگر آپ دیکھیں پیچھے تو لنک روڈ انہوں نے دس فوٹ کا دیا ہوا اب دس فوٹ کے اندر پارکنگ نہیں ہو سکتے ٹھیک ہے یہ کومنسنس کی بات ہے جب آپ نے ڈیولپنٹ کی جنہوں نے لائسنسز دیئے جنہوں نے ان کے نقشے اپروف کیے تو ان کو چاہیے تھا وہ پچیس فوٹ جگہ پیچھے کرواتے ہیں اکارڈنگ ٹو دی لاؤ اور آپ یہ جتنے بھی دیکھیں کوٹیاں گر گر کے دکانیں بنی ہوئی ہیں تو پھر لوگ کیا کرے تو آپ کیا کہنا چاہیں گے یا ہم تجویز کیا دیں گے کہ آخر یہ چھے نمبر چھوک ہے ایک اہم چرنگی ہے ہماری یہاں پر کیا کہنا چاہیں گے آپ یہاں پر کہ کیا ہونا چاہیے دیکھیں گورنمنٹ کو چاہیے کہ اکارڈنگ ٹو دی لاؤ جو بائی لاؤز ہیں گورنمنٹ کے وہ یہ کہتے ہیں کہ پچیس فوٹ کی کمرشل ایریا میں پارکنگ ہونی چاہیے جو کہ مالکان خود چھوڑیں گے گورنمنٹ نہیں چھوڑے گی مالکان چھوڑیں گے پچیس فوٹ جگہ لیں اگر وہ پچیس فوٹ جگہ لیتے ہیں تو دکان بھی نہیں بچتی اب کس کن لوگوں نے یہ لائسنسز ان کو ایشو کی ہیں نقشے ان کے اپروف کروائے ہیں سب سے پہلے تو آپ ان کو پکڑیں اس میں سارا قصور ایم ڈی اے کا ہے بہت حد تک بہت حد تک پبلک کا ہے میں غلط ہوں میں مانتا ہوں کہ میں غلط کر رہا ہوں میں نے یہاں پہ گاڑی کھڑی کی ہے لیکن مجھے بھائی پارکنگ نہیں مل رہی میں کیا کروں یا تو پھر گورنمنٹ جو ہے کم از کم پارکنگ پلازاز بنائے کہیں پہ شہر کی بڑھتیوی آبادی کو دیکھتے ہوئے کچھ سرکاری پارکنگ پلازاز بنائے ٹھیک ہے اگر آپ ورنہ سب سے اچھا تو قانون ساری دنیا کے پاس ہے بائی لاؤس کے حساب سے 25 فیڈ جگہ جو ہے وہ چھوڑیں گے پیچھے لے کر جائیں گے اور کمرشل ایریاز مجھے آپ یہ بتائیں کہ کبھی کسی نے یہ سوال کیا کسی میڈیا والے نے کسی نے گورنمنٹ نے کمیشنر نے کسی بھی ایتھاریٹی والے بندے نے کہ یار یہ موں تھا کے جو دکانیں بنی نہیں ہیں یہ کس قانون کے تحت بنی نہیں ریزیڈنچل ایریاز میں ریزیڈنچل ایریاز میں آپ مجھے یہ بتائیں کہ کمرشل کس نے نقشہ پروف کیا کمرشل ہونا چاہیے جتنے بھی بازار ہیں ریزیڈنس ایریاز سے باہر ہونا چاہیے انہوں نے ریزیڈنس اینڈ کمرشل مکس کر دیا نہ لوگ رہائش کر سکتے ہیں نہ وہاں پر دکانے بنا سکتے ہیں تو یہ مسئلہ تو آئے گا جی مسئلہ تو آئے گا یہاں پر صورتحال یہاں پر عجیب سی آئی ہے کہ یہاں پر نہ پارکنگ کی جگہ ہے نہ یہاں پر لنک روڈ ہے اور نہ ہی یہاں پر تجاوزاد کو ہٹانے کے حوالے سے کوئی کام یہاں پر کیا جا رہا ہے ایک اور شہری ہمارے ساتھ آئے بیجن آپ کا پتہ ہے آپ ٹرافیک رول کی وائلیشن کر رہے ہیں منوے کی وائلیشن کر رہے ہیں یہ بالکل میں آئیتا ہے یہاں پر جا رہا ہوں تو آخر اس کے لئے ہم کوئی اور راستہ کیوں نہیں اپنایا آپ نے صرف یہی کو لیا اس کے لئے کوئی اور راستہ نہیں تھا آپ کے پاس جانے کے لئے راستہ بھی تھا آپ کو پتہ کہ آپ کی جان تو پھر آپ تو ادھر سے جائیں آپ ادھر سے جائیں بہت شکریہ عجبکم ملتان کی ٹرافیک ہے یہی حال تو چلتا رہے گا مزید یہاں پر کیا مسائل ہے وہ بھی آپ کو دکھائیں گے لیکن یہاں پر لیتے ہیں بریک بریک کے بعد واپس آتے ہیں بوسن روڈ پر ہم آ چکے ہیں آخری یہاں پر جو ٹرافیک پولیس ہے اس کو ٹرافیک کے حوالے سے کن مسائل کا سامنہ کرنا پڑتا ہے خاص طور پر جو سب سے بڑی وائلیشن ہے یہاں پر کس چیز کی ہوتی ہے تو صرف بتائیے کہ یہاں پر سب سے دعا وائلیشن جو ہے بوسن روڈ ہے شہر کے ایم مشاعرہ ہے سکول ہے کالجز ہے یونیورسٹی ہے اس روڈ کے اوپر تو سب سے زیادہ آپ کو کس چیز کی وائلیشن کا سامنا یہاں پر کرنا پڑتا ہے سب سے زیادہ سار اس روڈ پر سکول اور کالجزن کی دعا بہت زیادہ ہے خاص کا چھوٹے کا ٹائم اور سکول کے جو اوقات ہیں وہاں پر جو رونگ پارکن ہیں وہ بہت زیادہ ہو جاتی ہے اس کے وجہ تھوڑا سا ہرڈل آتا ہے لیکن وہ مینج ہو جاتا ہے اس کے علاوہ جسے اس میں سیڈ بیلڈ ہے بلیک پیپر ہیں جیسا کہ گاڑی آپ دیکھ رہے ہیں بلیک پیپر روکی ہو اس کے چلان کر رہے ہیں اس کی وائلیشن ہے پھر ہیلمٹ آجاتا ہے ہیلمٹ کا ہم پر آپر چلان کرتے ہیں ہیلمٹ کی وائلیشن زیادہ ہے جو ہرڈل تھوڑا سا ہوتا ہے وہ بجے کٹ ہیں کٹ کی وجہ سے بھی ہمیں تھوڑا سا پر پر آپر پیس کرنی بھی کٹ کی وجہ سے کیا ہرڈل یہاں پر آپ کو آتا ہے گاڑی مرتی ہے اگر کوئی شخص روڑ کے اوپر گاڑی اپنی پارک کر کے چلا جائے حالانکہ یہاں پر آگے چیزب بھی ہے دوسرے بھی بلازز ہیں تو اس کی وجہ سے ٹرافک بلک ہو جاتی ہے تو آپ لفٹر میں کیسے بلاتے ہیں اس گاڑی کو کیسے اٹھاتے ہیں کیا معاملہ ہوتا ہے پہلے تو ہم گاڑی کے پاس جاتے ہیں جو اثر ڈرائیور گاڑی میں موجود ہو تو ہم ڈرائیور کو کہتے ہیں کہ گاڑی رونگ پارکنگ یا پریز جیسے سائٹ پہ لے گاڑی اگر وہ نامانے اس کا چلان کرنا پڑے تو ہم جیفٹر کو پھر کارل کی جاتی ہے کارلڈر پھر سے دوسر روپے کا فائن کرتا ہے اور گاڑی کو موجود کر لیتا ہے کیا دوسر روپے کا فائن بہت ہے اس کے لیے نو پارکنگ کے لیے یہ تو بہت منیمم فائن ہے یہ دوسر روپے کا لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ٹرافک کا وانین کے اوپر کابو پانے کے لیے اور روڈ کے اوپر ٹرافک کے بہاؤں کو بہتر کرنے کے لیے فائن جو ہے یہ زیادہ ہونا چاہیے اتنا بہت ہے رونگ پارکنگ کا فائن تو بہت کم ہے سار کیونکہ اگر روڈ پانکے ہو تو سارا روڈ ہی بند ہو جاتا ہے دوسروں کا فائن ہے لوگ آسانی سے بے کر لیتے ہیں یہ بہت کم فائن ہے فائن بہت کم ہے ٹرافک کے مسائر بہت زیادہ ہیں خاص طور پر بوسر روڈ کے اگر بات کرتے ہیں شہر کی معروف ترین شہرہ ہے یہ اور مصروف ترین بھی ہے جس کی وجہ سے یہاں پر ٹرافک کا دباؤ ہر دیکھ یہاں پر شدید رہتا ہے خاص طور پر چھٹے کے اوقات میں یہاں پر ٹرافک جو ہے وہ دیکھنے کے تابع کر رکھتی ہے اور اس کے مسائل بھی بہتنی بڑھتے جلے جاتے ہیں آخری سپوسر روڈ کے مزید کے مسائل ہیں آئیے آپ کو دکھاتے ہیں آئیے آپ ٹرافک جو کی خلافرزی کر رہے ہیں کیا ہوا آپ بتاؤ تو کیا ہوا آپ بانوے کی خلافرزی کر رہے ہیں جی بلکل پتا ہے تو پھر کیوں آ رہے ہیں آپ اس طرف ادھر موڑنا تھا اس لیے پیشلی گلی سے آجا ہے وہاں رش بوت ہے تو پھر کیا ہوا تھوڑے پس جاتے ہیں ایسے کسی کی جان چلی گیا تھی آپ کی گلپی اللہ معافی آسل ہزاروں لوگ گزر ہیں ان کی تو جان نہیں گئی ہزاروں لوگ گلتی کر رہے ہیں آپ ہی گلتی کر رہے ہیں اگر ہزاروں لوگ کمے میں چھلانگ لگا رہے ہیں آپ ہی لگا دیں گے جان بڑی قیمتی ہے گھر والے آپ کے انصار کر رہے ہیں میری بات سنو یہاں سے جو بھی گاڑی آتی ہیں وہ سلو آتی ہیں سوگی سوگی سویڈ میں جا رہی ہے کوئی بھی سوگی سویڈ میں جا رہی ہے ہے یہ آخریس ہے ایک رکش啊 آپ کے پاس آخر میں کیونے دیں گے کیونے دیں گے ایک سائز والے نے دیا ہے ایک سائز والے کیوں واہٹ کا طرف دیں گے آپ کو سناس دیتا ہے ایک سائز والے ze Parece طے گëلے طرف رئیس طرف ہدا onے کے say اس Th significant چیہ رائے کی انتہی ہے چیہ فر Wähler چیہ ہمارے ہ dir خلافر ہوجاں چیہ م governmental سر پارے 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 رائی トفل ہوگا تو پی host روڑ کرو 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 یہ آپ غلط آرہے آپ کو پتہ ہے تو پھر کیوں آرہے آپ اس طرح سے سرویس روڈ باری سائیڈ ہے یہ سرویس روڈ ہے ہی نہیں تو پھر ہم نے دودھار ہی جانا ہے یہ یوٹر تو آگیا نا وہاں سے کیوں ہی آرہے آپ یہ یوٹر بہت دور ہے کتنی دور ہے یہاں سے یہ ساتھی تو ہے جار موٹسکر ڈیڑھ کلومیٹر کا چکر بڑھی آسا ڈیڑھ کلومیٹر کا پیسے بچانے کے لئے آپ اسے کی جان خطرے میں ڈال گئے نہیں جان خطرے میں دیکھ کے چلا رہے ہیں دیکھ کے چلا رہے ہیں اب نہیں کسی کو پر لگ جاتے کوئی گاڑی سپیڈ سے آرہی ہے نہیں سپیڈ میں تو کوئی بھی نہیں آرہی ہے ابھی لگ جائیں گے آپ کو کسی نہیں اللہ کا بڑا کرم ہے ہمارکہ دیو لیے ہمارکہ ٹوٹ گیا میرا کل ہمارکہ ٹوٹ گیا آپ نے کوئی انڈیگیڈر بھی نہیں دیا ہوا چل رہے ہیں ہمارکہ ٹوٹ گیا انہوں اتہاطی مہ eve اہم ہمارکہ یہ ٹریفرک رول کی بائیلیشن کیوں کر رہے ہو بھائی آئے ادھر سے آئے آئے ادھر سے آئے روڈ دوسرا ہے آپ خلاف پر بھی کر رہے ہو آپ کیا کر رہے ہو ادھر سے سفر ہے کتنا سفر ہے سفر بہت سارے پچاس کا پیٹرول ہے کسی کی جہاں سے زیادہ قیمت ہے سفر آپ کا یہاں جانا ہے یہاں جانا ہے یہاں سے کچھ آئے ہوئے ہیں یہاں سے کچھ آئے ہوئے ہیں میں نے جانا ہے کہاں پر وہ بھی آگے اچھا خاصا دور ہے جتنا ہی جاؤں گا نہیں نہیں سامنے سے سیدھا جانا ہے کوئی اشارہ بھی نہیں دیا ہوا آپ اسی جا رہے ہیں اسیارہ سیدھا جانا ہے کسی تیز گاڑ نہیں آرہی ہے آپ نے آکے پھر آپ نے جانا سیدھا ہے پھر گر میں کسی کو بتایا ہوں să ایک رکھ جانا ہے چاہتا ہے نہیں میں آپ کیوں ہیں ہلمنٹ کا؟ ٹرافک رول کی خلاف برزی کر رہے ہیں مطلب آپ وان ایلے کے خلاف برزی کر رہے ہیں سر کیا کر رہے ہیں؟ وہ اور کوئی راسہ ہے ہی نہیں؟ کیوں نہیں ہے؟ یوٹرن ہے اس طرف سے؟ اس طرف یوٹرن ہے یار بہت خیرس معاملہ یہ ہوئلہ ہے کہ یوٹرن صحیح طرح اس مارکیٹ میں کام تھا اس مارکیٹ میں کام تھا؟ اس مارکیٹ پچھل سے لے جاتا ہے؟ وہ دور پڑھتا ہے سر یہ پچھل ایک گلی تو ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ نہیں نہیں وہ چکر نہیں ہے اس طرف سے کیوں نہیں ہے؟ نہیں نہیں جیل دیدر نے جی کہا ہلمنٹ بھی نہیں پہنا ہوا انڈکیٹر بھی نہیں دیا ہوا ہلمنٹ بھی ضرور نہیں ہے جب ساتھ سے آئے آپ نے سمجھا ہے ان کو؟ میں نے سمجھا ہے چھوٹا بچہ ہے وہ زد کر رہا تھا کہ اسی راہ سے پہ چل رہے ہیں کیا کریں؟ آپ اس کو پیچھے پیچھے جاتے ہیں وہاں سے پیچھے جاتے ہیں ایک کلمیٹر کا سفر پڑتا ہے ایک کلمیٹر کے پیچھے میں نے اسے روکنے کی کوشش کی تھی لیکن یہ ڈرائیو کر رہا تھا میں اگر اس کو روکتا کوئی زبردسی آدھ لگاتا تو کھر جاتے تھے اس سے بہتر تھا کہ میں نے کہا چلو چھوٹا سا راستہ ہے یہ کراس کر لینا آپ پتہ چلو کہ آپ یہاں سے جائیں گے؟ یہاں سے جائیں گے یہاں سے موڑنے ہیں آپ کو پتہ ہے من طرف کا یہاں پاملے اگر کتری دور ہے مuity آپ آپ کی گاؤں سے یڈیادا کھیمتی ہے یہ کیجئے ٹیم کے گھر کیمتی ہے جان جاتا کیمتی ہے تو پھر اس کا خیال کرو نا یہ بھی آپ کی بات ٹھیک ہے پر آپ کے سامنے ایک کٹ نظیق ہے جس میں بھر پاس ہے وہ سکول بچے لے رہے ہیں وہ کہاں جائے سکول کے بچے لینے ہیں ہم اکیڈمی کی بچی لینے ہیں پرائی محسول سے اچھا پرائی محسول تو اس طرف ہے یار اس طرف جاؤں گا یا مر کے جاؤں گا اس کے سامنے کلی محسول بلکہ وہ آپ کے لئے سانی بڑھتی نا وہ دور ہے میرے یہ سامنے چلا ہے آپ آپ کٹ نظر رہے ہیں جب سے ہر رہے ہیں کتا ہے یہ آپ کٹ نظر رہے ہیں جیسی مارکٹ سے آ رہے ہیں لیکن ہے اپنے دیل سے پہنچنا نہ پہنچنے سے بہتر ہیں آپ کیا کہیں بچیاں جنر ہی گھر تھی ہوں وہ کہتے ہیں یہاں جلدی ہوں جلدی آئیں اب یہاں پر آپ کھڑے کہ فاج ورد مجھ سے بات کر رہے ہو تو وہ کٹ نہیں لے کے آئے آپ اگر کٹ لے کے آتے ہیں مجھ سے بات نہیں بڑھتے ہیں یہاں پر صورتیاز جو ہے وہ ایسی کچھ چلتی رہے گی لیکن یہاں پر لیتے ہیں گریک گریک کے پاس واپس آئیں گے اور ملتان شہر میں جو ٹرافک شہریوں کے پاس پہنچوکے خاص طور پر ایل ایم چی روڈ کے اوپر جو ڈیوائیڈر کی ایک بیترکی بھی ہمیں یہاں پر نظر آئی ہے اور اس بیترکی بھی کی وجہ سے حادثہ جو ہیں وہ یہاں پر معمول بن چکے ہیں اور شہری جو ہیں کافی مشکلات کا شکار نظر آتے ہیں کہ انہی کے پیارے ہوتے ہیں انہی کے عزیز ہوتے ہیں جو اس ڈیوائیڈر کی وجہ سے حادثے کا شکار ہوتے ہیں اس سے حوالے سے شہریوں سے بات کرتے ہیں سب بتائیے کہ کیا معاملہ ہے آخر یہ کب یہ ڈیوائیڈر پیچھے کیا گیا وہ ڈیوائیڈر سامنے آ گیا اور حادثہ ہوتا کیا ہوا یہ جو انہوں نے جو ادھر اپنا آ رہا ہے نا ہائی کورٹ سے ڈیوائیڈر اس کو انہوں نے کر دیا پیچھے پہلے وہ تھا آگے اور جو پہلے والا ہے اس کو وہیں رہنے دیا جو ٹریفک آتی ہے اپنا نشتر سے وہ رات کے ٹیم سفیڈ سے آتی ہے اور سیدھی ڈیوائیڈر کے اوپر چڑ جاتی ہے کئی لوگوں کے مطلب ہے ٹانگیں بھی ٹوٹی ہیں رکشے بھی بیچ میں لگے ہیں موڈ سیکل بیچ میں لگی ہیں عورتیں خواتین بیچ میں زخمی ہوئی ہیں اور اس کی ام نے اپلیکیشن ڈی سیو ڈیپٹی کمیشنر صاحب کو میں نے کھلی کو چہری میں دی ہے لیکن انہوں نے اس کے اوپر عمل درامل کیا وہ بھیج دیا ہے سی پیو کے پاس ایس پی ٹریفک کے پاس انہوں نے کہا جی یہ ڈیوائیڈر ہامنی لگاتے ہیں پھر انہوں نے بھیج دیا کہی جی اور میک میں یہ دو کھلی کے چہریوں میں ہمارے گیا ہیں یہ مسئلہ ہمارا حال نہیں ہونا جب تو مسئلہ ابھی تک حال نہیں سکتا سر کیا کہنا ہے آپ سے یہ بات یہ ہے کہ یہ پوری کلونی بھی ہے ادھر اور مین روڈ بھی ہے اس میں یہ ہے کہ یہ جو ڈیوائیڈر انہوں نے پیچھے کیا یہ بلکل ادھر سے سینٹر میں آگیا آپ ادھر دکھا سکیں تو یہ بلکل اس سینٹر میں آگیا اور یہاں سے جو لوگ آ رہے ہیں وہ بلکل انہیں نظر نہیں آتا ہے وہ رات کو اس کے اندر کرتے ہیں بہت سارے حاج ساتھ ہوئے ہیں ون ون ٹو ٹو والوں سے آپ پوچھ سکتے ہیں کہ وہ کتنی دفعہ یہاں پہ آئے ہیں اور یہاں سے لوگوں کو لے کے گئے ہیں ہم نے بہت دفعہ لوگوں کو کہا ڈیچیو صاحب کو دوسروں کو لیکن اس پہ کوئی عمل در آمن نہیں ہو رہا اس سے بہت زیادہ میجر نقصان ہونے کا خطرہ ہے بھائی یہ بتائیں کہ یہاں پر یہ کیسے بہتر ہو سکتا ہے کہ یہاں پر حادثات نہ ہو یہاں سے اس کو پراپلی بند کر دیا جائے نمبر دو پہ یا اس کے ساتھ پیچھے سے وہ سپیڈ بریکر دے لیا جائے سپیڈ بریکر دینے سے معاملہ ٹھیک ہو جائے گا نہیں ہو سکتا آپ اسے دکھائیں یہ پرانا جو ہے یہ وہاں سے اگر یہ اندر کو جائے گا اور یہ ڈوائیڈر اس کے ساتھ ملے چوک ٹھیک کا کھلا کر دیا آپ اس کو آہستہ آہستہ پیچھے لے کے جائیں گے تو یہ ٹھیک ہو جائے گا کرو میں لے آئے تو یہ چیز ٹھیک ہو جائے گی اس کے برابر ہو جائے کرو کرو یہاں پر آئے گا تو اس کے بعد یہ تمام چیز ٹھیک ہو جائے گی اور یہاں پر صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں کرو کے ساتھ ساتھ یہاں پر ییلو لائن وہ بھی ساتھ میں لے کے آئی جائے اور ساتھ میں اس کے کیٹ آئیز وہ بھی لگائی جائیں تاکہ یہ جو ڈوائیڈر ہے جو کہ ہاتھ ساتھ کا باعث بن رہا ہے یہ کم ہو سکے اور جو لوگ اپنی یہاں پر قیمتی املاق کو خاص طور پر جو قیمتی سواریاں ہوتی ہیں ان کو نقصان پہنچاتے ہیں اپنی جان کو نقصان یہاں پر پہنچاتے ہیں وہ یہاں پر کم سے کام ہو سکے اس حوالے سے ایم ڈی اے ٹرافک پولیس اور ذلع انسامیاں جو ہے مل کر اس تمام کام کو کر سکتی ہیں دیکھنے میں چھوٹا سا کام ہے لیکن یہ چھوٹا سا کام جو ہے بہت بڑی خرابی کا باعث یہاں پر بن رہا ہے ایسی اور مزید کیا خرابی ہیں اس کا اوریجن کیا ہے یہ شہری کش آیا ہے ہمارے سامنے سر رکھے گا آپ کو بتایا آپ باندے کی خلافت بھی کر رہے ہیں یہاں پر ہم؟ ہاں تو کیسے بڑی یہ تو ایک بول چکر ہے نا گھنٹا گھر سے یوں گھوم کی آنا ہے میں نے یہاں جوتی تبدیل کروانی ہے یہاں گھوم کی آنا ہے یہاں پر ہمارے جا سکتے ہیں یہ جوتی تبدیل کروانی ہے یہ جوتی تبدیل کروانی ہے یہاں سے کیوں نہیں آرہے آپ چلو جی ہاخ سا دے گھنٹا آپ کی جانے وڑی کھیمٹی ہے بچے گر میں ان magari آجا sudden یہ اس کے لمح clearing کہتے ہو کہ کیونہیں اور جا رہے ہیں آرہا ہے اٹی اے ٹی ایم سے از دور سے یہاں سے پھلانے کے لئے نہیں میں نزدیک ہرا ہوں نزدیک اسے پھلانے لیکنری راست گیا ہے نا چلو دوسر لے جاتے ہیں کچھ وڑا سا ہے اور آپ کو اسلامت عائم کریں ماردی شاہد ہونا ہے یہ آپ نے کیا رہا رہا ہے یہی پتائیں کہ یہاں پر گاڑیاں کھڑی ہو جاتی ہے لوگ ونوے کی خلاہ پر جانتے ہیں کیا مجھد آخر یہاں پر یہ Totally ریدن کھڑی ہو جاتا ہے پارکنگ کی چینلی مح grوج اگر گورنمنٹ یہاں پر جتنی جگہ خالی پڑی بھی ہے پارکی کمیتے تھے تو یہاں پر گاڑی کبھی بھی کھڑی نہ ہو تو یہ جو لوگ بانوے کی خلاف عرضی کرتے ہیں اس لیے کہ ہمیں جگہ دے تو گورنمنٹ جب جگہ محصر نہیں کر رہی تو وہ بچارے کھاں جائے گے سڑکی اوپر تو بڑی جگہ دی ہوئی نا گاڑی گھمانے کے لیے بائی چلے کے جانے کے لیے کہ وہ ایک جو راستہ ہے وہاں سے لے کے آئے لیکن پھر بھی لوگ بانوے کی خلاف عرضی کرتے ہیں لیکن پھر اخلاف کرتے ہیں لیکن ہماری قوم جتنی زیادہ پڑی رکھی جا رہی ہے اتنا ان کے اندر شعور ختم ہوتا جا رہا ہے سر آپ کیا کہنا ہے اس سوالے سے آپ بتائیں کہ یہاں پر کیا مجھا ہے آخر پارکنگ کا ایشو پارکنگ کا ایشو بھی بھی کہہ سکتے ہیں دیکھیں اب جس طرح ہیر دکاندار نے اپنے آگے اپنی ملکیہ سمجھ لیے گاڑییں لگانا اب دیکھیں روڈ سے گتا گتا پیچھے پوٹنگ تک ان کے پارکنگ انہوں نے دے بھی ہے تو ان کو چاہیے کہ اس چیز کا خود احساس کریں امام کا خیال کریں امام کو بھی چاہیے کہ آپ کو قانون کے مطابق چلیں اس طرح سے باکی سوالے سے دیکھیں امام کو خود بھی چلیں اگر پاکستان میں نہیں ہے قانون پھر کدھر ہے پھر کدھر سب خدا رہے ہیں وہ کدھر ہے پاکستان میں پھر پولیسوں نے نہیں کرتا ہوگے کدھر کھڑے ہوں پھر پولیسوں نے کھڑے ہوگے غریب کو پوٹ آ جا جاؤ امام کو پوچھتا ہے جی دیکھنے پاکستان حالی نام کو پوچھن مانے ہم لو کیا کہیں گے جی آپ گاڑیاں یہاں پر کھڑی ہیں پارکنگ نہیں ہے لوگوں کے پاس یہاں پر لوگوں کے کشوز آ رہے ہیں یہ صحیح ہے سیڈ اپ صحیح ہے ادھر پارکنگ کی جگہ ہے جگہ پارکنگ کی جگہ ہے آج سرا آپ بننے کی خلاف پر کرتے ہوئے آ رہے ہیں آپ آپ کا راستہ وہ پوٹ آ رہے ہیں آئیں یہ ادھر سے ہی ہے راستہ راستہ وہ ہیں آپ کا وingsudho آپ دیل تین چار اپ کے تدک پچھے پانچ بردے ہو رہا رہے ہیں یہ دیکھیں یہ مڑ رہے ہیں آپ سارے واپس یہ سارے آپ کے پیچھے پیچھے آئے ہیں یہ راستہ ادھر سے آیا ہے راستہ یہ ہے کہ گول چکر گھوم کے جانا ہے بسکتے گول چکر گھومتے جائے ہیں شی indictrum ہے ہما تو گول چکر گھومتے ہی حد آeso اب کیوں نہیں جارے پھراہ مسکر ناستہ دیں یخت نے جا رہا بے رو دیکھکے اس طرح کو parallel ہوں چلیں جائیں جی کرنے جا رہے ہوں ٹھوسٹ نے جائلہ کیا کریں ٹھوسٹ نے ٹھوسٹ نے ٹھوسٹ Dream بہن سے کیوں نہیں جارے ٹھوسٹ کو ٹھوسٹ وہوں зачем کہے ٹھوسٹ وہ کھاں ہارا ہے وہ اچھی دور ہے کورٹلا وہاں سے آ رہا ہوں وہاں سے وہاں جاتے نا یہ بانلے کی خلاف فرضی کر دی آپ نے صلاح کوئی نہیں ہم نے ہی ہلمٹ بھی نہیں بہنا یہ اشارہ بھی نہیں چلایا ہوا کتری خلاف فرضی کرو گے ادھر سے جاؤ سلام علیکم سلام علیکم بانلے کی خلاف فرضی کرتے ہوئے میں تو آپ کو دیکھ کر رکھا ہوں بانلے کی خلاف فرضی کرتے ہیں ٹی وی بانے چاہتے ہیں بانلے کی خلاف فرضی نہیں کیا آپ نے میں نے تو آپ کو دیکھ کر رکھا میں دل سے آ رہا ہوں بہت شکریہ تینکیو چھے نمبر کی طرح گھٹا گھر چوک کے اوپر بھی صورتحال ہمیں کچھ مسائلی دکھائی نہیں دی یہاں پر بھی لوگ جو ہیں بانلے کی خلاف فرضی کرتے ہیں لیکن ان کو اس حوالے سے کسی بھی قسم کی آگاہی ہی نہیں ہے کہ وہ ونوے کی خلاف فرضی کرتے چلے جا رہے ہیں ونوے کی خلاف فرضی تو ایک بڑا مسئلہ آ جاتا ہے یہاں پر ہم نے جتنے بھی موٹر سائیکل والے دیکھے ہیں تمام لوگ یہاں پر بغیر ہیلمٹ کے گاڑے اور بائک چلا رہے ہیں اور ساتھ کسی بھی قسم کا وہ انڈیکیٹر جو ہے اس کا استعمال نہیں کر رہے جس کی وجہ سے گھنٹہ گھر چوک کے اوپر بھی ہاتھ ساتھ جو ہیں دن بہ دن بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور لوگ جو ہیں اپنے پیاروں کو یہاں پر کھو دیتے ہیں اسی روڈ کے اوپر اور خاص طور پر جو ون ون ٹو ٹو ریسٹیو ہے ان کی ریپورٹ کے مطابق بھی یہاں پر چھے نمبر چوک پر یہاں پر بوسن روڈ کے اوپر ہاتھ ساتھ ہوتے ہیں وہیں پر گھنٹہ گھر کے اوپر بھی ہاتھ ساتھ ہوتے ہیں یہاں پر لیتے ایک بریک بریک کے بعد واپس آتے ہیں روڈ ٹیفک ہو جاتی ہے روک جاتی ہے اور لمبی لائنے لگ جاتی ہیں اور کھلائی پر تک پتہ لگتا ہے کہ یہ ایشو جو ہے نا وہ ٹیفک والوں کے ہیں حالانکہ وہ ٹیفک والوں کے ایشو نہیں ہے وہ روڈ تنگ ہے ہم لوگوں کو وہ آگے سے چلانے کیلئے جو ہیں رمضا ہوتے ہیں اس پر ہاتھ سے چلاتے کیسے کوشش کرتے ہیں کہ اب چلیں 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 ہوتا یہ ہے کہ شہر کے اندر جو پرافٹی ہے وہ بہت مہنگی ہوتی ہے تو انسامیاں بعض اوقات کوشش کرتی ہے کم بجڑ کے اندر روڈ بنا دیا جائے تو اس طرح کی صورتحال آ جاتی ہے تو اب آپ کی اس حوالے سے کیا تجلید ہے کہ آخر جس جگہ پہ روڈ تنگ ہو رہا ہے اس کو ہم کھلا کیے بغیر اس کو بہتر کر سکیں اس پر کیا بہتر ہو سکتا ہے دیکھیں جی روڈ اب ایک طرف آپ کی پچاس جو ہے نا پھوٹ کی آپ کی روڈ ہونا چاہیے وہ آگے جا کے آپ کا بیس پھوٹ ہے تو وہاں پہ آپ کو لازمی بات ہے روڈ تنگی تو ہوگی ہوگی نا وہ روڈ انجینرنگ سمجھ لیں یا بجڈ کا ڈسٹربنس سمجھ لیں کسی بھی حوالے سے اس کو دیکھ لیں وہ جتنی ہم سے ہو سکتی ہے اسی وجہ سے ہم لوگ وہاں پہ روا دوا کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور وہ چلاتے ہیں اس کو چلا رہے ہوتے ہیں خاص طور پر آپ نے روڈ انجینرنگ کی بات کی ہے تو آخر یہ جو روڈ انجینرنگ ہے یہ کس طرز پہ بلتی ہے اس میں کون کون سے محکمہ انوالب ہوتے ہیں اور کیا سائنس لے کے اس کو چلایا جاتا ہے محکمہ اس کے اندر جو ہے وہ ایم ڈی اے کا محکمہ انوالب ہے اسی طرح سے کچھ بہت سارے جو ہے نا آٹی ایس سیکسٹی صاحب بھی اس معاملات میں انوالب ہوتے ہیں محکمہ ٹیپک کے حوالے سے بھی کچھ کچھ ہم سے بھی کی جاتی ہے ہمارے افیسران سے کی جاتی ہے تو بہت سارے جو ہے نا وہ معاملات ہوتے ہیں ہم ان کو ریکمینڈ کرتے ہیں لکھ کر دائی سکتے ہیں باقی ہم لوگ اپنے طور پر اس کو جو ہے نا وہ نہیں کرتے باقی آگے ایم ڈی اے انوالب ہوتا ہے ایم ڈ آر انوالب ہوتا ہے بہت سارے محکمہ مزید ہیں جن کو مطلب دیتر طریقے سے ہمارے افیسران بتا سکتے ہیں آپ سارا دن روڈ کے اوپر رہتے ہیں یہاں پر تو یہاں پر سب سے زیادہ جو حادثات ہیں وہ آخر کس وجہ سے ہوتے ہیں کیا روڈ ہمارا سٹرچٹ ٹھیک نہیں ہے یا لوگوں کو ٹریفک کے حوالے سے اویرنیس نہیں ہے سب سے پہلی بات اگر دیکھی جائے تو ٹریفک ایڈیوکیشن وہ لازم و ملزوم ہے ہمارے ہاں ایسا ہے کہ ایک کنسپٹ ہونا چاہیے کنفرم بات ہے کہ کم عمر جو ہے نا وہ موستری حالثات کا شکار ہوتے ہیں ہیلمٹ نہیں پینتے سٹوڈینٹ ہے جی اس وقت سے اس کا بینیفیڈ لگتے ہیں الٹا آکے کہتے ہیں ہم سٹوڈینٹ ہے جی ہمیں تو چھوڑ دے جی روڈ کے اوپر سب سے پہلا جو حق ہوتا ہے وہ پیدل چلنے والوں کا ہوتا ہے لیکن دیکھتے ہیں یہ ہے کہ نہ ہی فٹ پات ہوتے ہیں چلے فٹ پات تو دوسری بات چلی گئی خاص طرح جہاں سے لوگوں نے روڈ کراسٹ کرنا ہے وہاں پر زیبرا کراسٹنگ ہی نہیں ہوتے اگر زیبرا کراسٹنگ وہاں پر ہے تو لوگ اس کو اس حوال نہیں کرتے اس حوالے سے کیا آپ کی اویرنیس ان کو دیتے ہیں یا لوگوں کو کیا کہتے ہیں اس حوالے سے آپ ایڈکیشن کے حوالے سے تو ہمارا بہت سارے مہت میں جو ہے نا ہمارے ایک مسئلہ ڈپارٹمنٹ میں بنائے گئے ہیں ایف ایم ریڈیو ہمارا باقائدہ طور پر لازم مزلوم کام کر رہا ہے جو بھی اس گھنٹے جو ہے نا ایڈکیشن دے رہا ہے اسی طرح سے ہمارا ایڈکیشن ڈپارٹمنٹ ہے وہاں پہ ہے ہمارے شاید میو صاحب ہوتے ہیں ہماری میٹم جو ہے اس کے لیے خاصی طور پر پہن لیتی ہے کہ ایڈکیشن جو ہے تمام ایمیٹس میں ہونی جائے ہم سکول کالیجز میں بھی جا کے جو ہے ایڈکیشن ڈپارٹمنٹ ہمارا تمام محصر انداز سے کام کر رہا ہے لیکن وہ بات یہ ہے کہ وہ ایک سال میں ایک لیکچر ہو گیا اس طرح سے ہوتا ہے جبکہ اس کی ضرورت روزانہ کی بنیاد سے ہوتی ہے کوئی شخص ایسا نہیں جو گھر سے نکلتا اسے روز کے پر ضرورت بڑھ دی ہو اور ہمارا ایڈکیشن وہ سال میں ایک دفعہ چھ مینے میں ایک دفعہ یا مہینے میں اگر ہو گیا تو میکسیمہ مہادہ سے کونہ گھنٹے کے لیے ایک کسی سکول میں یا دو چار سکولوں میں ہمارا روز کی ایمٹس ہو سکتے ہیں ہمارا ایسا نہیں کہ اجتماعی طور پر کسی طرح سے مطلب ہم لوگ کر سکے ہیں تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ اجتماعی طور پر اس کو ایڈکیشن دینے کے لیے بہتر طریقے سے وہ یہی ہے کہ سبجیکٹ کیے جائے شہر کے شہر کی کترے مقامات پر زیبرا کراسنگ ہے شہر کے بہت سارے مقامات پر زیبرا کراسنگ تو ہے جیسے ایس پی چوک پر زیبرا کراسنگ نو نمبر کی طرف بھی زیبرا کراسنگ ہے مختلف روٹس کے حساب سے بھی زیبرا کراسنگ ہے لیکن اثر بات بھی ہے تیسک سینس کے حوالے بہت ساری زیبرا کراسنگ اس میں کلر تھوڑے سے ڈیم ہوتے مٹے ہوئے ہیں وہ لکھتے دیا وہ بھی لگنے والے ہیں تیفک پولیس ان گاڑیوں کے خلاف کاروائی کرتی ہے جو زیبرا کراسنگ کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں اشاروں کی جلنے پر جی جی درکل کاروائی کرتے ہیں اس کے حوالے سے زیبرا کراسنگ جب آپ کا اشارہ بند کیا جاتا ہے وہ چاہیے مینوال ہو یا آپ کا جو ہے نا وہ سگنل کے ساتھ ہو تو وہ اگر کراس کرتے ہیں تو ہم لوگ اس کے خلاف موصل کاروائی کرتے ہیں ملتان میں ہمارے کون کون سے روڈ ایسے ہیں جن کو مزید بہتر کیا جا سکتا ہے یا ہمارے چوراہے ایسے کون کون سے ہیں کہ جہاں پر ہم صرف ایک چھوٹا سا ڈیزائن چینج کر کے اس پر ٹریفک کا جو بہاؤ ہے اس کو بہتر کر سکتے ہیں دیکھیں جی ہمارے ہاں ٹریفک کے بہاؤ کے حوالے سے دیکھا جائے تو مین چوک ہمارا نو نمبر چوک ہے تو اگر نو نمبر میں بھی دیزائن کے تھوڑی سی ضرورت ہے وہاں آپ یہ دیکھ لیں کہ بطرف بوسن روڈ نو نمبر سے بطرف بوسن روڈ تو اگر دو سے تین پول پیچھے یوٹن دے دیا جائے پول کے درمیان سے تو وہ بڑا افیکٹیو ہوگا جو ٹریفک آ رہی ہوگی بوسن روڈ کی طرف سے جس نے یوٹن لینا ہے واپسی کی طرف تو وہاں سے وہ یوٹن لے سکتی ہے اور اس کے بعد وہاں پہ بھی تھوڑی سی انجینئنگ کی سمداز سے کرنی چاہیے کہ افیکٹیو نہ ہو مطلب اگلی والی ٹریفک جو سامنے سے آ رہی ہے اس پہ ہرڈر نہ ہو اس کے لیے کچھ اس طرح سے مطلب بندبس کرنا چاہیے اسی طرح سے وہ میٹرو جو ہے میٹرو کے دونوں طرف میں سرویس روڈ ہونا لازمی ملزوم ہے ہوتا ایکسر ہے یہ سٹینڈر ہے یہ میٹرو والا سٹینڈر ہے یا یہ ملتان کی بات کر رہے ہیں نہیں یہ سٹینڈر ہے انٹرنیشنل سٹینڈر ہے انٹرنیشنل سٹینڈر ہے اس میں جو ہے نا سرویس روڈ لازمی ملزوم ساتھ ہونے چاہیے ہوتا یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ہے نا وہ جوٹر یا رونگ وے سائٹ اس وجہ سے استعمال کیا جاتا ہے کہ جو جوٹر میں وہ بہت زیادہ فاصلے پر ہوتا ہے تبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے اب اگر سرویس روڈ ساتھ اویلیبر ہو تو اس کو جو ہے نا وہ مین روڈ سے جو ہے رونگ وے کراس کرنے کی ضرورت نہیں بڑھتی یہ تمام چیزیں ہیں جن کو دیکھنا اور مدنظر رکھنا پڑتا ہے یہ روڈ انجنین کے وجہ سے جو ہے وہ تھوڑی سی کبھاتیں عوام کو مطلب کرنی پڑتی ہیں لیکن اس میں ایسا نہیں ہے کہ اس کو جو ہے نا فلاورز ہی کرنی چاہیے اثر چیز ہوتی ہے زندگی تو اس کو مائن میں رکھنا چاہیے کہ خدا نہ خاصا ہمارے ایک رونگ سائیڈ سے یہ چند فرلانگ کا فاصلہ ہمارا غلط سائیڈ سے ٹرن کرنے سے ہماری زندگی خطرہ ہوتا تو اس وقت پہ آپ کو چاہیے کہ چاہیے وہ ایک کلومیٹر پہ ہے یا ایٹھ کلومیٹر کا فاصلہ وہ آپ کو تیہ کرنا چاہیے نہ کہ جو ہے وہ غلط کرنا چاہیے اس حوالے سے اب سب سے جو اہم بات ہے کہ جیسے آج کل برسات کا موسم بارشیں ہو رہی ہیں تو سڑکوں کے اوپر پانی کھڑا ہو جاتا ہے نکاسی آپ کا سسٹم جو ہے روڈز کے اوپر وہ بہتر نہیں ہے تو اس حوالے سے آپ کی کیا تجمیت ہے کہ آخر سڑکوں کے اوپر پانی کھڑا نہ ہو اگر پانی کھڑا ہو ہی گیا ہے تو ٹریفک پولیس ٹریفک کو اس سسٹم کے دوران اس دورانیے کے دوران کیسے برقرار رکھتی ہے اس بہاؤ کو کہ اس میں کوئی کسی قسم کی کوئی ایشو نہ ہو ٹریفک کو بالکل آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ ریس کی ہے اس کے بعد یہ ہے کہ کیونکہ ہمارے ہاں روڈ کے درمیان میں گٹر بنائے گا پس افہال تو جو گٹر کے ڈکنے ہیں کبھی گٹر کے ڈکنے جو ہے نا وہ خراب ہو جاتے ہیں ٹریفک چلنے کے کوئی گٹر ڈکنا جو ہے نا اوپر کی طرح بڑھ جو کاتا ہے وہ بھی پرابلم کا باعث بنتا ہے سیکنڈ یہ ہے کہ جب بارش وغیرہ کا موسم ہوتا ہے ایک تو پہلے یہ بات کر لیں کہ گٹر کے جو مطلب گٹر کے درمیان بنائے جاتے ہیں وہ بلکل ایک سائیڈ پہ بنا جائے روڈ کے بلکل ایک سائیڈ پہ بنتے ہیں تو وہ بہتر رہ جاتا ہے کہ درمیان میں ہرڈر نہیں ہوتا سیکنڈ بات آیا تھی یہ اس کے حوالے سے کہ جو پانی کھڑا ہوتا ہے اس کے لئے یہ ہے کہ اب جب پانی بلفش کھڑا ہوتا ہے جہاں جہاں پہ مطلب روڈ نہیں بنا ہوا پانی کٹھا ہو جاتا ہے تو وہاں پہ سرچ کرنا چاہیے اور وہاں پہ فوری طور پہ جب اس طرح کا پانی کا بندو بس اصل میں ہوتا ہی ہے کہ جو آبادی ہوتی ہے وہ روڈ کے تھوڑا سا نیچے ہوتی ہے ہمارے ہاں ایسے ہے کہ روڈ آبادی جو ہے وہ لازمی طور پہ وہ دو چار اوپر کر لیتے ہیں وہ ہوتا ہی ہے کہ جو گھروں کا پانی ہے تو وہ روڈ پہ آ جاتا ہے یہ بڑا غلط سا کنسپٹ ہے ہمارا روڈ ہمیشن طور پہ انشا ہونا چاہیے یہ طرف بہتر کنسپٹ تو آپ اگر پانی کھڑا ہو گیا روڈ کے اوپر جیسے بارش ہوتی ہے تو بہت زیادہ پانی کھڑا ہو جاتا ہے تو ٹرافک کی جو روانی ہے وہ سست ہو جاتی ہے تو اس کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں آپ کے جو ٹرافک سٹیٹیجی ہے وہ کیا ہے اس وقت ہماری ٹرافک سٹیٹیجی ہے کہ ہم ایم ڈی اے والوں سے واسطہ والوں سے مل کے جو ان کو فوری کا پہ کال کرتے ہیں وہ لوگ وہاں پہ پہنچتے ہیں جہاں پہ زیادہ پرابلم کریٹ ہو رہی ہوتی ہے تو وہ پانی وہاں سے نکالتے ہیں اور اس کے بعد جانور ٹرافک اور رواندہ وہاں جیسنا بھی ہوتا ہے وہ منیج کر لیتے ہیں کیٹ آئیز کا جو کنسپٹ ہے وہ ختم ہو رہا ہے لیکن پاکستان میں کیٹ آئیز کیا بلکہ کیٹ سٹرز جو ہے وہ لگائے جا رہے ہیں ابھی تک اس کی وجہ سے جو ایک تیز رفتار ٹرافک ہوتی ہے اس میں گاڑیوں کے ٹائرز کو نقصان پہنچتا ہے گاڑیوں کو نقصان پہنچتا ان کے علائنمنٹ خراب ہوتی ہے کیونکہ اس کے حوالے سے کوئی نئی چیز بھی جائے روشناس کروا سکے ہیں ہم لوگ یا آپ نے ایسی چیز ریکمینڈ کی ہے ایم ڈی اے کو یا دوسرے جو ٹرافک کے انجنیرنگ کے ڈپارمنٹ ہے ان کو اصل میں یہاں پہ کا باعث بنتی ہے ان حادثات کو روگنے کے لئے اگر کہیں کائٹ آئیز وغیرہ ہمیں ضرورت بڑھتی ہے وہ لگایا جاتے ہیں تو اس وقت اسنس میں لگایا جاتے ہیں کہ حادثات جو ہیں روگ جائیں اب اصل میٹر ہمارا حادثہ روگنا ہوتا ہے اصل میٹر یہ نہیں ہوتا کہ ہم نے کائٹ آئیز لگایا اصل میٹر جو ہنا ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہاں پہ اس وقت سے بعض جگہ پہ تحریر بھی لکھے دیتے ہیں کہ یہاں پہ کیٹ آئیز کی یا روڈ جمپ کی جو ہے نا ضرورت ہو یہ ایک جمپ کا مطلب وہ ہوتا ہے متبادل ہوتا ہے وہ جمپ لگا دیں یا کیٹ آئیز لگا دیں وہ دونے صورتوں میں جو ہے نا وہ جبکل لوگوں کی جان بچانے کے لئے کیٹ آئیز لگانا بہت ضروری ہے خاص طور پر جو کمی ہے وہ لوگوں میں سٹیوک ایجوکیشن کی یا سٹیوک سینس کی جو ہے وہ ابھی تک یہاں پر کمی پائے جاتی ہے موسیقی